خان کی انڈرا کوٹ اپیل ڈیویزن بینچ کے سامنے لگی تھی جس کو پریزائیڈور کر رہے تھے جسٹس بھی آسن گلو رنگزیب صاحب اور دوسرے ہانریبل جج ارباب طائر صاحب جو ہیں ان پر مشتمل ڈی بی نے آج کیس کی تفصیلی سماعت کی عدالت کی معاملت کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ خان صاحب کی فیملی ان کے وکلہ اور ان کے معالجین اور ان کے جو قریبی سیاسی رفقہ اکار ہیں ان کو ایکسس نہیں دی جا رہی ہیں اور صرف سائفر کیس میں جس دن ٹرائل ہوتی ہے اس دن جو ہیں وکلہ جو جاتے ہیں تو وہ چونکہ ہماری دن میں خود زبردستی جیل میں ٹرائل شروع ہیں جس کے اگینس ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہیں تو لہٰذا یہ بنیادی حقوق کی خلاف فرضی ہیں دوسری بات میں نے عدالت کو آج انفارم کیا کہ ان کو ٹرائل کے دوران ایک جنگلے میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ہمراہ لائے جاتا ہے جو کہ بدبودار سا گندہ سا جو انسانی وقار کے منافی ہیں جس پر عدالت نے عرد کا اظہار کیا اور عدالت نے یہ ابزرب کیا کہ یہ سائفر یا جو افیشل سیکرٹ ایک پونی سو تیج کے تیج یہ دائیوں میں کبھی ایک آت کیس آتا ہے اور ان کے خلاف چونکہ ایک سو اسی سے زائد کیسز ہیں تو لہذا اسی کے مطابق وکلہ کی تعداد جو ہیں ان کو وزٹ کرنے کیلئے درکار ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے وکلہ کی کنفیڈنشیالیٹی جو کلائنٹ اور وکیل کے مابین ہوتا ہے وہ پاکستان برکن سیلیکٹ میں باقیدہ سٹیچیوٹ پروائیڈ کرتا ہے لیکن یہاں جیل میں جب ہم جاتے ہیں تمام کاغذ پہن لیے جاتے ہیں ہم سے اور جیل کا کوئی ایک سپروائزنگ آفیسر بلکل ہمارے سر پر کڑا ہوتا ہے کوئی بات ہم آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں خصوصا جب ہمیں سیکریسی درکار ہوتی ہے تو اس پہ عدالت نے کہا کہ میں حکم صادر کرنے سے پہلے سرکار کو ایک موقع دیتا ہوں کہ وہ اپنے تہیں جو ڈیشس مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے سوپریٹنڈ جیل کے ذریعے ایک شیڈول بنا کر دے دیں اس کو دیکھ کے پھر عدالت جو ہیں ترزدے کو فیصلہ کرے گی یہ آج کی آئی سی اے کی کارروائی ہے آج عیدت کیس میں سمات مقرر ہے خدرت اللہ صاحب کے پاس صبح ہم پیش ہوئے اور اب ہم جا رہے ہیں آیا پرسیکیوٹر آتے ہیں ارگو کرتے ہیں یا نہیں لیکن جو جس انداز سے عدالت ہے اسلام آباد میں پروسیڈن کنڈکٹ کر رہی ہیں جو آج سائفر کیس میں انہوں نے فرد جرم آئیت کیا ہے نہ میں آج جا سکاتا اور چونکہ سلمان صفدر صاحب اس میں پرنسپل وکیل ہے وہ بھی تشریف نہیں لائے تھے تو لہٰذا وکلا کی غیر موجود کی میں فرد جرم آئیت کرنے اور اتنی جلدی کرنے اور پھر آگے سے دو دن کی تاریخ دینا یعنی کہ جو ایٹی سی کے جج صاحب ہے احسنان دلکرنین صاحب ان کے پاس بہت سارے کیسز ہیں سالوں سے پینڈنگ ہیں لیکن انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو کہ آبائین دلاور صاحب کیا کرتے تھے کہ دو دن کی پیش ہیں اور اب وہی قرآنہ تماشا لگے گا کہ جی گواہ آگئے ہیں زبردستی کرانے ہیں جیل میں اب جیل بھی ہم نہیں کروانا چاہتے ہیں یہ بھی زبردستی کا حکم نامہ ہے اور چیف صاحب نے اس بنیاد پہ ہماری پیٹیشن خارج کر دی کہ جی ان کی سیکیورٹی کیلئے ضروری ہے اب سیکیورٹی جو ہے ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ سیکیورٹی کے نام پہ ہم سے ہمارے فیر ٹرائل کے حقوق لے لیں پبلک کو جو ہیں آپ ایکسیس نہیں دینا چاہتے ہیں میڈیا کو ایکسیس نہیں دینا چاہتے ہیں اور اس میں آئی سی اے بھی فائل ہو گئی ہے لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب کچھ زبردستی کر رہے ہیں جیل میں ٹرائل کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں ہم نے کبھی یہ خواہش نہیں کی ہے پھر آپ جو تاریخ آپ مقرر کرتے ہیں جس طرح آج فرد جرم کی بات تھی آج گدرت اللہ صاحب کے پاس بھی اسی طرح ہمیں آلات پیش آ رہے ہیں تو لہٰذا یہ ٹرائل کے نام پہ جو ہیں انصاف اور قانون کا خون ہو رہا ہے اور ہم نے سپیری رپورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے لیکن شومی قسمت کے ہمارے کیسے ذرا تاخیر کا شکار ہیں سپیری رپورٹ سے جی